اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیر خریر سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں برڈے کی ایک بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جو کہ ہم بغیر انڈوں کے بغیر میدے کی اور بغیر اوون کے بنائیں گے بہت ہی آسان ہے چلیں اب چلتے ہیں انگیڈنز کی طرح آٹا لیا ہے میں نے دو کپ ایک کلاس دودھ لیا ہے دودھ میں نم گرم کر لیا تھا آٹا وہی جو ہم عام نورمل جس سے روٹی بناتے ہیں ایک کپ چینی ہے بیگنگ پاوڈر ہے نمک ہے ونیرہ ایسنس ہے ون ٹی سپون لیمن جووس ہے ایک کپ آئل ہے ٹو ٹی سپون خوشک دودھ کے اور ہاف کپ لیا ہے کوکو پاوڈر اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ایک باؤل لیا دودھ دودھ آپ پیاد رکھیں کہ نیم گرم لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دی چینی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے آئل آئل جو ہے ون کپ ہے اور اس کو بھی مکس کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی لیمن جووس اور مرینہ ایسنس ان دونوں چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب اس میں ہم جو ہمارے پاس آٹا تھا اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے ون کپ جو ہے کوکو پاوڈر اور ٹو ٹیبل سپون خوشک دودھ اور ساتھ میں بیکنگ پاوڈر ڈالا اور نمک ڈالا اور ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد چھاند لیں گے چھلنے کے بعد سے ہم اس کو چھاند لیں گے یہ دیکھیں اب میں نے بٹر پیپر لے لیا تھا اس کے اوپر اب میں تھوڑ تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گے اور چھاندی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو چھاند لینا ہے اور ایک باؤل میں الگ کر لینا ہے اب ہمارے پاس جو خوشک بیٹر ہے اس کے ہم نے تین پارٹ کر لینا ہے اس کے تین پارٹ کرنے کے بعد ہم نے پہلے ایک پارٹ ڈالنا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس آئل اور دودھ کا ہم نے مکسے بنا کر رکھا چینی کا اس کے اندر پھر تھوڑ تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے جب سارا ہم بیٹر اس میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہوگا ہمارا کیک والا پیندر جس کے اندر ہم نے کیک بنانا ہے اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لیں گے اچھے سے گریز کرنا ہے چاروں طرف اور پھر ہم لگا لیں گے بٹر پیپر اور بٹر پیپر کو اچھے سے پھیلا کے اس کے پاس بٹر پیپر کو بھو کبھی گریز کر لیں گے اچھے سے آئل لگانا ہے یہ دیکھیں اچھے سے گریز ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیٹر جو کہ ہم نے کیک کا بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں گے اور ایک دیکھ سا لے لیا ہے جس کے لئے میں نے سٹینڈ رکھ کے اس کو اوپر ڈکن دے دیا ہے اور آگ جلا دی تاکہ پری ہیٹ ہو جائے اور پری ہیٹ ہونے کے بعد اب میں نے اس کا ڈکن ٹھایا اور اس کے اندر رکھ دیا کیک کا پینڈا اور 20 سے 25 منٹ کے لئے ہم اس کو ڈک کے رکھ دیں گے میڈیوم پر ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر ڈالا اور یہ چھوڑی یا کوئی بھی نوکیری چیز آپ اس کے اندر ڈالیں اور نکالیں دیکھیں اگر آپ کا جو بھی چیز آپ نے اس کے اندر ڈالی ہے یا چھوڑی اس کی نوک بھی خوشک باہر آری تو اس کا مطلب آپ کا کیک ریڈی ہے یہ آپ کیک ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا شنٹا کر لیتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنے مرضی کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر ٹاپنگ کی تھی چوکلیٹ بینٹلز اور ساتھ میں لوری بوپس جیسے بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں اللہ حافظ